انگلینڈ کے اندر پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کے چرانمے فیصد لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں یوروپ امریکہ کنیڈا بڑے لکھے ہونے کے ناتے بتانا پسند کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کوئی اپنی مٹی اور وطن کو کیوں چھوڑنا چاہتا ہے کہیں سب یہ بڑا دلچسپ اور اہم ٹاپک بھی ہے اکسران دوستوں میں بیٹھتے ہیں اس کی دو بڑی مہن ہو جوات ہیں ایک تو ہم باتور قوم منیس القوم ہم بڑے لیزی لوگ ہیں وہاں کام کرنے کا ٹرنڈ نہیں ہے بچے میں گھر کا خاندان کا ایک فرد کماتا ہے تو باقی سب کھاتے ہیں اچھا بنایا ہے نا اچھا یہ کہاں مٹی نہیں مٹی انگلینڈ اور انگریز اتنے چنگین کہ انہاں کبرسان اتنا صاف سترا کہ تھا مرنے نہ دل کرنا جی جی باقی نا کیا انہیں مر جئی ہے یہ سب دور پاکستان سے انگلینڈ میں آنے والے دو سباب علاقے کی لوگ کام کرنے میں کیسے ہیں بوجھ ہیں یا کوئی فائدہ دیتے ہیں کوئی پرشانی نہیں کوئی ٹینشن ان کے آنے سے زندگی سکون میں آگئے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کس نے سچ ہی کہا ہے انگلینڈ کیسا لگا بہت اچھا خوبصورت خوبصورت لوگ کیوں اپنا ملک چھوڑ کے دیس سے پردیس میں آنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے مجبوری ہے ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں جا بے روزگاری ہے روزگار کے سلسلے میں زیادہ لوگ آتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پیدا ہوئے جس مٹی میں کھیلے کھوڑے اس سے یہ ملک اچھا ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے جب بندہ اسلام علیکم آج کا گورک دندہ پیٹر برا کے سٹی سے اور اس کو کہتے ہیں ایسٹ انگلیا یہ پیٹر برا کیسا ہے اس میں اپنی کمیونٹی کا رینسین کیسا ہے لوگ اس انگلینڈ میں کیسے آئے اس سلسلے میں ایک ریسٹورنٹ جس کا نام ہے دیسی کڑائی اس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاروں کے آج ان لوگوں کی موجودتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے بات چیت کریں کہ وہ انگلینڈ کیوں آئے تھے کیسے حالات ہیں کس طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میرے ساتھ بات کریں گے بڑے ینگ ہیں نوجوان ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر آپ سنو کیسے ہو شکر نام کیا ہے اسمان پر کام کیا ہے کام سر بس دو تین کام ہے الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کب آئے تھے انگلینڈ سر میں دودہ یارہ کیوں آئے تھے بس شوق تھا آنے کا اس لئے آگے باقی فیملی بھی عدیت تھی تو ہمیں بھی شوق تھا آگے سیچل ہو گئے تو پھر کسی کربار کا نام دعا کسی کا جنت کسی کا کچھ یہ خیالات کیسے آئے بس سر شروع سے ہی شوق تھا جب ادھر آیا ہوں تو کام کیا ہے ٹیک وے پہ کام کیا ہے ٹیکسی میں کام کیا ہے جب ٹیک وے پہ کام شروع کیا ہے تو ایک مائنسٹ کیا ہے اس وقت کہ اپنا کربار کرنا اپنا کربار کرنا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو پھر اتنا کربار کیا کہ اس کے بعد کئی درجن لوگوں کو پاکستان اور کشمیر کی سرزمین سے اپنے پاس بلا لیا بس اللہ کا شکر والدین کی دعا دوستوں یارو کا پیار یہ سب دور پاکستان سے انگلینڈ میں آنے والے دوست وباب علاقے کی لوگ کام کرنے میں کیسے ہیں بوجھ ہیں یا کوئی فائدہ دیتے ہیں سر بوجھ ادھر کی لوگ بنتے ہیں وہ ایک تو چیز ہے کہ جو ٹیم میں نے اگر ٹھیکی ہے نا سب اپنے علاقے کے لوگ جانے والے دوست یار عزیز سب امدرد لوگ ہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹینشن ان کے آنے سے زندگی سکون میں ہوگی ہے اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے اپنے ہوتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کس نے سچی کہا ہے خانیل افتخار بھئی کیسے آپ جی الحمداللہ اللہ کا شکر ہے انگلینڈ کیسا لگا بہت اچھا خوبصورت خوبصورت جیسا سوچا تھا ویسے پایا ٹھیک ہے الحمداللہ جیسے سوچا تھا زہری بات ہے ہم ادھر کچھ اور سوچ کر آئی تھے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئی تھے کام کرنا پڑتا ہے زیادہ مصروف ہے انگلینڈ جو ہے میرے کلاس فیلو ہیں پڑے لکھے ہیں لوگ کیوں اپنا ملک چھوڑ کے دیس سے پردیس میں آنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے مجبوری ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے روزگار کے سلسلے میں زیادہ در لوگ آتے ہیں مجبوری مجبوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کوئی بندہ اپنا دیس چھوڑتا ہے آپ کب کیوں اور کیسے انگلینڈ آئے میں جناب تقریباً بیس مہینے پہلے آیا تھا ہر بندہ بہتر مسکبل کے لیے پردیس آتا ہے یہی سوچ کر ہم لوگ بھی یہاں آئے اور کزن میرے کزن بھائی ہیں عثمان فاروق صاحب ان کی کعوشوں کی وجہ سے یہاں تک ہم آئے پہنچیں اسلامی جمہوری پاکستان کشمیر میں تھے تو دھاڑی نہیں تھی غیر اسلامی ملک کے اندر دھاڑی رکھ لیں قدرتی طور پر ایسا میں حسوس ہوا کہ یہاں دین کی طرف زیادہ مائل ہو تو بہتر ہے یہاں نماز پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے الحمدللہ نماز کا تو مزہ ہر جگہ اپنا ہے لیکن ایسے ملک میں جہاں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہاں نماز پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یہاں کچھ اور یہاں پہنچے تو میں چاہتا ہوں ان سے بھی بات کی جائے شیخ اشتیاک یونسک کیا حال ہے آپ کا جی اللہ کا شکر ایک انکل نے ہمارے ساتھ جو پاکستان سے بارخہ مردبہ انگلینڈ میں آیا اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا حال ہے جی برا کرشا شکر شاک باشا اللہ دوسرہ اپنی پاڑی زبان اچ مادری زبان اچ گل کرنے بہت چنگے لگنے وہ صحیح گل کرنا جی بلکل میں گل کرتا ہوں اپنی زبان مادری زبان اور میں چنگے لگنے اور میں بڑا خوش ہی نہ بولنا کہ مادری زبان اپنی اچھی لگنے کیا انگلینڈ آئے ہو میں انگلینڈ آئے ہو بہت برگرے انگلینڈ آئے ہو تو ایک ایسا ملک ہے میں اس ملکم بہت چنگا لگا بہت اچھا لگا اس نوازی ملک نیزہ قانون کا ادھا ہے ہمیں یہ بہت اچھا لگا اس میں فالو کرنا ہے کہ اگر ایک قانون پاکستانی جو ہے تو مسلمان لوگ قدر نمبران پکے قدر نمبران پر رائی کرنا ناکسنل حقوق کھان ناکسنل آکو مران ناکسنل چوڑے کرنا ناکسنل مرکیس کرنا خود مسلمان ہو کشمیری ہو پاکستانی ہو تحریف تسا غیر مسلم نہیں کرنے ہوئے غلط تسا نے وچ خود کیوں نہیں میرے وجہ نہیں ہوئی کہ یہ لوگ واقعی کرسٹن ہیں جناب یہ غلط چکا ہی اپنا کرسٹن صاحب واقعی یہ غلط یہ کہتا ہے ایک کرسٹن ہے لیکن میں سمنا کہ انہوں گروپ کانون یا انہوں نے انسان نیز ہے اسکال ہونے چاہیے سی پر ہے کونی نا انہیں کوئی حیات اتنا ہی سی فالو کرنا سب تو انگلینڈ نہیں اچھو چیز کیا لگی میں سب تو ٹھے لگی ہے ٹرافک ہے نا اس میں تکیا کے روز اگر بندہ جس کی نہیں پتا جس میں آیا پاڑیا بندہ پاڑ کرن لگا اس نے شاہر نہیں بند ہویا تو چھنٹو گیٹ ہو پور ٹرافک جام ہو جاسی جام ہو جاسی یہ دس ہو کہ اتھا ہے اشنے کی بات پاکستان واپس جانے نہ دل کرنا دل نہیں کرنا لیکن مجھے بلیے کب موڑا ویزا تھا رہی ہے دل نہیں کرنا میں نے میں اتھے دو اتھے دو باڑی تو چکی نا دفنگوڑی خورو اتنا میں کبھرسان کی تقیاد خوش ہویا کہ اتنا ستھا کبھرسان میں کبھرسان گیا میں چودھے حمید صاحب جونہ لینے کبھر پر دوا مانگی اور تکیہ کا واقعی یہ لوگ جلے جانے اس چیزیں حردار ہیں کہ مسلمان کبھرسان ستھا صاف اچھا بنائے ہیں اچھی کبھران مٹی نہیں مٹی کہ انگلینڈ اور انگریز اتنے چنگین کہ انہوں نے کبھرسان اتنا صاف ستھا کہ تھا مرنے نہ دل کرنا جی جی باہرینہ کیا ہونے مر یہ ہے کہ تھا انسانید ہے یہ انسانید دس دن انگریز فرور علیہ السلام ایک قانون ہے اس دور کسی فعلو کرنا پر درد ہے اس درد تاکام آسو کسی گورے کی اسی ہی آشی سوری لیکن سچ دس ہو کہ انگلینڈ پہلی دفعہ اور تیسری دفعہ اچھنے تو پہلے انگریز آنے نفرت کرنے سونا درد چی برطانیہ کی اندر پاکستانی سیاست کرنے والے یہاں کی مقامی سیاست کر کے کونسٹر بڑھنے والے ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ان سے بات کریں گے سامنے اسلام ٹھیک ہے میں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں میں کہیں بار آیا ہوں یہاں اتنے لوگ کھڑے ہیں کسی کو بیس سال ہو چکے ہیں کچھ شیم آ کے لیے آیا کچھ نئے لوگ آئے ہیں انگلینڈ کے اندر پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کے چروانمے فیصد لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں یوروپ امریکہ کنیڈا بڑے لکھے ہونے کے ناتے بتانا پسند کریں گے کس کی وجہ کیا ہے کوئی اپنی مٹی اور وطن ان کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں کچھ سب یہ بڑا دلچسپ اور اہم ٹاپک بھی ہے اچھا ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں اس کی دو بڑی مہنوش بات ہیں ایک تو ہم باتور قوم منحس القوم ہم بڑے لیزی لوگ ہیں وہاں کام کرنے کا ٹرنڈ نہیں ہے بچوں میں گھر کا خاندان کا ایک فرد کماتا ہے تو باقی سب کھاتے ہیں اور پھر جب یہاں سے لوگ برطانیہ سے جاتے ہیں ابسلیٹلی ان کے پاس زیرہ پاؤنڈ ہے انہیں دو ہفتے چار ہفتے رہنہ دو خرچہ کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا رہے ہیں وہاں باری آسانی سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں جبکہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کتنی مشکلات سے پیسے جوڑتے ہیں کماتے ہیں یہ وہاں جو کورٹھیوں بناتے ہیں زندگی بر کی کمائی ہوتی ہے لوگوں کی اور یہاں اس کورٹھی کا چوتھا حسابی گاربین جس میں ہو رہتے ہیں تو پھر وہ لوگ سمتے ہیں شاید ہمیں سانی سے پیسے مل جائیں گے میں کہتا ہوں آپ نے مستقبل کے لیے عزت کرنی چاہیے کوئی بری بار نہیں لیکن مشروع یہ ہے کہ جو بندہ یہاں آئے یہ ملک صرف سکل لوگوں کے لیے ہے پیسہ بھی ہے عزت بھی ہے کام بھی ہے بہت سا لوگ جو وہاں سے آتے ہیں انسکل جو آ جاتے ہیں وہ پھر بڑی سٹرگل میں چلے جاتے ہیں وہاں اپنی زمینیں جائدہ دیں اور یہاں سے اگر آدھی میند اس ملک میں کی جائے آدھی میند تو بھی یقین کریں یہاں سے بہت اچھی زندگی وہاں لوگ ازار سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ سکل بڑھ کر ویزے کی اوپر ہے ان کے ساتھ نائنصافیاں بھی ہوئیں انہیں اچھی نوکرییں بھی ملی ملاجلہ رد عمل ہے انہیں کوئی ہے ایسا پلیٹ فارم جو اڈوائز کر سکے کہ آپ کو کس سے ویزا لینا چاہیے پروسیس کیا ہونا چاہیے بلکل ہے آج کال جو مسٹر گوگل ہے اس پر ساری انفرمیشن ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاہوں آپ خود اگر بتائیں نا کسی کو یہاں مشکلات ہیں کوئی نہیں سنے گا جب تک یہاں آئے کبھی نہیں مانے وہ کہیں گے آپ جو چلے گے ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ علمیہ ہے وہاں پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہاں آنا ہے تو ضرور رہے ہیں سکل کام سیکھے ہیں یا وہاں محنت کریں سہادی لیکن نہیں سنیں گے لوگ وہاں لوگ نوکنیں چھوڑ کے آ رہے ہیں اور دوسرا جو ہے نا ایک انسیکیورٹی بھی ہے وہاں پہ سپیشلی بچوں کے والے سے میں آگے کچھ دوست ہے کہ ایک فیملی والا بندہ ہے اس کے بچے ہیں چھوٹے اللہ نہ کرے ان کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی بیوی اور بچے وہاں رول جاتے ہیں بے شک حمدان کیے کتنے لوگوں ایک جوان بیوی کس سے پیسے مانگے گی بچوں کس طرح کس ملک میں سیکیورٹی ہے انصاف ہے اور جو ہے سولیات سولیات تو بہت ہیں میٹھی نہیں میں یہ میٹھی دوزر کہتا ہوں اس کو ہم لگتا نہیں لیکن بارہل یہ یہاں پہ جو بچوں کے والے سے میں سمدہ ایک سیکیورٹی ہے جو آپ کو کمفرٹ زون میں رکھیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی ضروری آج میں اپنے تمام کشمیری بھائیوں کو کشمیر کے والے سے آج مقبضہ کشمیر کے اندر جو الائنس تھا نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا انہوں نے آج وہاں پہ ریزولیشن جو ہے پیش کی ہے کہ جو موڈی کی جو گورنمنٹ تھی بی جے بی گورنمنٹ نے وہاں پہ جو تھارٹی فائیو اے 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 جو انہوں نے یک طرفہ ریموو کا دیا تھا ہے آج انہیں ریزولیشن پاس کیا ہے کہ اس کو دوبارہ سٹیٹس کو بحال کیا جائے یہ اچھی خبر ہے ہمارے لیے اور ہم سمتا ہوں یہاں برطانیہ میں کشمیری کو جو اس معاملے پہ اپنی جدوجہد مزید تیز کرنی چاہیے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنی جماعتوں کے علاوہ جو نیشنل کاز ہمارے کشمیر مل کے اس پر بات پس ادنان کیا حال ہے آپ اندر سیاسی بہتجید کر رہے تھے آپ کا سیاسی ایمان کیا ہے سیاسی ایمان یہی ہے کہ پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے کیسی ساتھ جاری ہے ابھی جیسے میں جس کو پرسنلی فالو کرتا ہوں وہ ایمان کھانا ہے اسلام علیکم وارکم السلام کیا لیں میں خیریت سے ماشاءاللہ حافظ قرآن مرضی سے حفظ کیا تھا یا امہ ابا نے کہا تھا نہیں اپنی مرضی سے کیا تھا پورا یاد ہے ترجمہ بھی پڑھا جی الحمدللہ مرضی نظامنی کا کورس بھی کیا ہوا ماشاءاللہ تو انگلینڈ کیسے آئے تھے انگلینڈ بس شوق سے آئے تھے شوق سے آئے تھے کیسا ملک ہے بہت اچھا ہے کام کرنے کے لیے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے یہاں کی سولیاد ہے لوگوں کے پاس ہر پراکار اگر آپ کے پاس سکھیلز ہیں تو بہت بہترین ہیں ہمارے ملک سے اچھا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پیدا ہوئے جس مٹی میں کھیلے کھوتے اس سے یہ ملک اچھا ہو گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بندہ کسی جوان ہوتا ہے تو اس کو امید ہوتی ہے اپنے خاندان کی لوگ کافٹر کرنے کے لیے تو اگر وہاں پہ اچھی اپورچنٹیز ہوں تو ہمارے ینگ سٹر جو ہے وہ اس طرح ملکہ رخ نہ کریں اچھی اور برے کی تعمیز یہ ہے کہ یہاں انصاف ہے اور وہاں انصاف نہیں بلکل جسٹس ہے یہاں پہ صرف انصاف چاہیے صرف انصاف چاہیے پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر کچھ کرنے اگر آپ کے پاس انصاف ہے اگر آپ اپنے ملک کے اندر ہے تو آپ کو وہاں بھی بہت اچھا لگے گا وہاں سے نجوان فون کرتے ہوں گے کلاس فیلوس کچھ کہتے ہوں گے کہ بھائی مجھے بھی کسی طرح سے بلال سارے کرتے ہیں سارے پوچھتے ہیں ہم مانا جاتے ہیں لیکن ان کو مشرع دیتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ آنا ہے تو سکلز کچھ سیکھ کے آئیں سیکھ کے آئیں جنہوں نے سکلز سیکھیں اور پھر یہاں پہ آئے ان سے بات کریں گے سلام علیکم آپ انگلینڈ کس ویزے پہ آئیں میں ورک پر مڑھ رہے آیا ہوں عثمان صاحب قزن ہے رشتے میں مامو لگتے ہیں مامو چھوٹے ہیں اور بانجا بڑا ہے رشتہ اس طرح بنتا ہے تو کیسا لگا یہ ملک الحمدللہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بندے گا دانا پانی جہاں کا وہ وہ نصیب میں لکھا تو اسے چکنا پڑتا ہے تو الحمدللہ بہترین ہے آپ نے سعودی عربیہ کی شکل میں بھی پردیس دیکھا وہاں مکہ میں تھے اور یہاں پیٹر پراہ میں غیر اسلامی ملک کے اندر کس طرح کا تضاد نظر آیا وہاں سے سعودی عرب سے کمپیر تو ہم نہیں کر سکتے مذہبی اعتبار سے تو یہاں پہ تھوڑا اس طرح پھر بہت لفظوں میں بیان کرنا ذرا ڈیفکلٹ ہو جائے گا لیکن پھر بھی یہاں پہ اپنی جو کمیونٹی جن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو تو ان سے بہت کچھ ملے ایسی کسی کھا ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام معروف چڑوئی ازاد کشمیر کے تاجر شیخ فاروق صاحب کے سبزاد ہیں آپ محمد مول فاروق جی بالکل وہ والدن صاحب ہیں اپنے ہم ادری ہیں وہ ابھی پیپسان میں آتے جاتے رہتے ہیں سو ان کی دباؤں سے ماشاءاللہ کمیار نے وہاں بھی کاروبار اپنا تھا اور انگلینڈ بھی کاروبار اپنا یہ کیسے ممکن ہوا بس اللہ کے کرم سے اور والدن کی دباؤ سے وہ خاندان میں بھی کاروبار سے شروع سے ہی آ رہے ہیں کاروبار کے سلسلے میں پھر ہم نے بھی آگے اسی کو فرموڈ کی ہے محنت کی اور پھل میں ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھل چاند جیسے تھے تو انگلینڈ کب آئے تبیل پندرہ سال ہو گیا اتنا عرصہ ہو گیا آپ تو بہت چھوٹے تھے جب آگے انیس سال اٹھارہ انیس سال اٹھارہ انیس سال میں آئے پندرہ سالوں میں کیا تبدیلیاں ہی ہیں آپ کے اندر ایزے انسانیت کے حوالے سے دیکھیں اس ملک نے کیسی تربیت کی آپ کی کافی کو سیکھنے کو ملا یہاں پہ اس ملک سے ٹائم کی پبندی اور کام کی جو ذمہ داری ہیں گھر کی پیشے کی سب کچھ اس طرح پاکستان میں ظاہری بہت ہے آپ کو بھی بتائی ہے کہ اتنی لوگوں پر ذمہ داریاں نہیں ہوتی اور نہ وقت کی پابندی کرتے ہیں لوگ نہ کچھ یہاں پہ یہ کچھ سیکھنے کو ملا گا دسیپلن سیاست کے حوالے سے کچھ شلم ہے نہیں نہیں بلکل کچھ کسی سیاستدان کو فالو نہیں کرتے ایک خان سب کو فالو کرتے خان کو جانتے ہیں لیکن سیاست سے جب سے انہوں نے سب کو شہر دیا ہمیں بھی دلچسپ گئی ہے شہر دینے والا جیل میں جیل میں آپ کو پاکستان کا پتہ ہی ہے وہاں پہ جن کی طاقت ہے وہ پھر طاقت سے کوئی بھی اندر جا سکتے ہیں ناظرین یہ آپ نے تمام لوگوں کی گفتگو سنی اور یہاں ان لوگوں سے اس قسم کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر سے جب ہم سروے دیکھتے ہیں کہ چورانویں فیصد لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بیرونی دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور اسی ملک کے اندر رہ کے اسی ملک کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو کس کو اپنی ذات سے مفاد ہے اور کس کو ملک قوم اور مذہب سے محبت ہے یہ باتیں آپ نے سنی ہیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ